آئی ایم ایف کا حکومت پاکستان کو ایک اور حکم اور ڈالر اکٹھے کرنے کا کہہ دیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے کردہ بھالی پرگرام میں سنجیدہ نہیں ہے اور جب پاکستان تمام پیش کی شرائط پوری کرتا ہے تو یہ ایک نئی شرط لگا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نام جازے کے تحت سٹاف لیول مہدے پر آئی ایم ایف کو تحال مطمئن نہ کر سکا آئی ایم ایف نے مہدے کو ضروری مالی یقین دہانیوں کے حصول سے مشروط کر دیا مہدے کب تک ہوگا طریقہ تائین نہ ہو سکا پاکستان کے لئے آئی ایم ایف مشن چیف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف جلد اجلد ضروری مالی یقین دہانیوں کا منتصر ہے تاہم وزیراعظم شباز شریف اور وفاقی وزیر اکھزان ساکڈار نے آئی ایم ایف کی تمام پیش کی شرائط پر عمل درامل کا دعویٰ کیا تھا لیکن دوسری آئی ایم ایف ابھی تک سراف سطح مہدے کے لئے امادہ نہیں ہوا آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھر پوٹر نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ ہم اہم دو طرف شراکتداروں کی جانب سے پاکستان کو اہم مالی اداد کے حالی علان کا خیر مقدم کرتی ہیں آئی ایم ایف ان کوشتوں کی معایت کر رہا ہے اور نام اجازے کی کامجال تکمیل کی راہ ہمار کرنے کے لئے جالدہ جالدہ ضروری مالیاتی یقین دہانی حاصل کرنے کا منتظر ہے آئی ایم ایف کے مشن چیف کا بیان موہم ہے کیونکہ اس میں واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ فرانسین کے فرق کو پور کرنے کے لئے مزید کتنی بیرونی مالیاتی یقین دہانیوں کی ضرورت ہے رابطہ کرنے پر اعلیٰ سرکاری جنائے نے کہا کہ پاکستانی حکام کو دو طرف شراکتداروں سے مزید ایک ویلین ڈالر کا نظام کرنے کے لئے سچ جدو جہد کرنا پڑے گی تاکہ عملے کی سطح پر معاہدہ کیا جا سکے کیونکہ آئی ایم ایف موہدہ پر کرنے سے پہلے چار ویلین ڈالر کی یقین دہانی حاصل کرنا چاہتا ہے پاکستان نے پہلے ہی تین ویلین ڈالر کی ضرورت بیرونی فرانسین کی یقین دہانی حاصل کر لی ہے جس میں ملتطیب سعودی عرب سے دو بیلین ڈالر اور محتیدہ عرب عمرہ سے ایک بیلین ڈالر شامل ہیں اس سے قبل آئی ایم ایف نے تکمینہ لگایا تھا کہ بیرونی فرانسین گیپ چھ بیلین ڈالر ہے لیکن پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ روان مالی سال کے لیے گرانڈ اکون خسارہ تقریباً چار بیلین ڈالر تک محدود رہے گا لیکن آئی ایم ایف نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ پانچ بیلین ڈالر تک جا سکتا ہے اور شرط یہ کہ حکومت بندرگاہوں پر پھنسے ہوئے کنٹرینرز کی کلیرنس پر پبندیوں کو کم کرنے کا انتخاب کرے اگر دعویٰ پبندیوں میں نرمی کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کے تکمینے کے مطابق سارے پانچ بیلین ڈالر تک اضافہ ہو سکتا ہے